آج کی کہانی آپ کو حلالہ جیسی مسلم پرتھا کا اصلی مطلب بتائی گی اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ مووی جب ریلیز ہوئی تھی تو اس نے اتنا دھمال مچائے تھا کہ اس مووی کو پورے نو آوارڈ سے سممانت کیا گیا تھا یہ لڑکا جس کا نام قدوس ہے وہ اپنے پتنی حلیم کے پاس آتا ہے اصل میں یہ دنوں مہاراستہ میں رہتے ہیں اور قدوس اپنے پتنی حلیم کو آج سے دو سال پہلے ہی طلاق دے چکا ہے لیکن وہ پھر سے اپنے پتنی حلیم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے وہ اس کے گھر بات کرنے کے لیے آئے ہوا ہے اب ہمیں کہانی کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے اور ہم دو سال پہلے کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہم قدوس کی ماں کو قدوس کی پتنی کے اوپر چلاتا ہوئے دیکھتے ہیں اصل میں وہ قدوس کی پتنی کو پسند نہیں کرتی تھی اور بات بات پر تانے دیا کرتی تھی گالیاں دیا کرتی تھی اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ حلیم کی گلتی نہ ہوتے ہوئے بھی قدوس کی ماں کوئی نہ کوئی گلتی نکال کر اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی اور بیچاری حلیم اپنے پتی کے لیے ان ساری چیزوں کو چپ چپ سہن کر لیا کرتی تھی لیکن کوئی انسان ایک حد تک ہی منٹل ٹورچرز ہے سکتا ہے اس لئے جب قدوس کی ماں کا ٹورچر حلیم کے اوپر کچھ زیادی بڑھ گیا تو حلیم نے یہ بات اپنے پتی قدوس سے بتائی لیکن ہم دیکھتے ہیں قدوس اپنی ماں سے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے پتنی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن حد تو تب ہو گئی جب ایک دن قدوس کی ماں نے قدوس کی پتنی کے اوپر ایک بڑا سا برتن دے مارا جس سے حلیم کے سر پر چھوٹ لگ گئی اور اس کے سر سے کھون آنے لگا حلیم کو چھوٹ سے کافی درد ہو رہا تھا جس ویسے وہ زور زور سے رونے لگی اب یہ سب جب قدوس دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے لیکن قدوس نے ایسا کچھ نہیں کیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کے اوپر گصہ کرے گا بلکہ قدوس نے اپنے پتنی حلیم کو وہیں کھڑے کھڑے تین بار طلاق بول کر اور اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے حلیم اپنی پتنی کو اپنے گھر کے باہر لے کر آتا ہے اور اس کے سر پر رمال سے پٹی باندھ کر اس کا خون رکھتے ہوئے کہتا ہے حلیم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری اس نردائی جالی ماں سے تمہیں بچانے کا اس سے اچھا طریقہ مجھے نہیں دکھا اس لئے مجھے مجبوری میں تمہیں طلاق دینا پڑا اب وہ اس سے کہتا ہے ابھی تو تم کچھ سمیہ کے لئے اپنے مائی کے چلی جاؤں لیکن کچھ سمیہ بات جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں واپس تمہارے مائی کے آؤں گا اور تم سے دوبارہ نکاح کر لوں گا اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں حلیم واپس اپنے مائی کے نہیں جانا چاہتی تھی لیکن قدوس اسے زوردستی اس کے مائی کے بھیجوا دیتا ہے اب کہانی واپس سے پریزنٹ میں آتی ہے اور آج دو سال بعد قدوس واپس اپنی پتنی حلیم کو لینے اس کے گھر آئے ہوا تھا اب اسے آنے میں اتنا سمیہ اس لئے لگ گیا کیونکہ چھہ مہینے پہلے اس کی ماں کی موت ہوئی ہے اب قدوس واپس سے حلیم کے ساتھ سادھی کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا جس میں وہ اسے بہت زیادہ پیار دینا چاہتا تھا جس پیار کو وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہیں دے پایا ہم دیکھتے ہیں قدوس کو دیکھ کر حلیم اور اس کی ماں کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ قدوس نے آج دو سال بعد اپنا وعدہ نبھایا اور حلیم کو واپس لینے کے لئے اس کے پاس آ گیا اور حلیم دوبارہ سے اپنے پتی قدوس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے سپنے دیکھنے لگ گی لیکن یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا آسان ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا اب میں حلیم کے اببو کا سین دکھائی جاتا ہے جو کہ قدوس اور حلیم کے دوبارہ ہونے والے نکاح کو نامنظور کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسلام میں کوئی بھی آدم اگر اپنی پتنی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اس سے واپس نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے ایسے ہی نکاح نہیں کر سکتا اب اس پر قدوس کہتا ہے میں نے تو صرف مو سے بول کر طلاق دیا تھا لیگلی کسی پیپر پر سائن نہیں کیے تھے بلکہ قانونی طور پر تو وہ آج بھی میری پتنی ہے تو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے اگر میں نے مو سے بول کر طلاق دے دیا تو اب اس پر حلیم کا باپ بالو کہتا ہے اسلام کے بھی اپنے کچھ قائدے قانون ہے خیر اب جو بھی ہو تم کچھ سمیتک اور رکو میں گاؤں کے بڑے بزرگوں سے اس بارے میں پوچھ کر بتاؤں گا کہ اب کیا ہو سکتا ہے اب ہمیں اگلے دن کا سین دکھائی جاتا ہے اور ہم حلیم کے باپ بالو کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھتا ہے جو کہ ان ساری باتوں کو اپنے دوست کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میرے دماد نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا تھا اور اب وہ واپس سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا ایسا سمبھو ہے اور اگر سمبھو ہے تو کیسے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے بالو کا دوست اسے گاؤں کے ایک مولانے کے پاس لکھر جاتا ہے اور اس سے ساری بات بتا کر ان سے اس گلتے کا سمدھان پوچھنے لگتا ہے اب مولانے کہتا ہے کیسا زمانہ آگیا آج کل کوئی بھی مرد ایک جھٹکے میں ایسے طلاق دے دیتا ہے جیسے کوئی گڑڈا گڑیا کا کھیل ہو لیکن اسلام کے انسار طلاق دینے کی ایک ویدی ہے جس کے انسار ایک بار طلاق بولنے کے بعد پتی پتنی کو ایک مہینے کا سمیں اور کچھ پیسے دیے جاتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں پیسو کی تنگی کی ویسا طلاق ہو رہا ہو تو وہ رک جائے گا یا پھر ایک مہینے کا سمیں دے کر انہیں ایک بار اور سوچنے کا موقع مل جائے کہ انہیں واقعی طلاق چاہیے یا کسی غلط فہمی کے چلتے وہ طلاق لے رہے ہیں اور اگر ایک مہینے کے بعد بھی ان کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ طلاق بول کر ہمیشہ کے لئے الگ ہو سکتے ہیں اب وہ مولانا انہیں اس پریشانی سے باہر نکلنے کا طریقہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کا دماد آپ کی بیٹی سے واپس شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے حساب سے آپ کی بیٹی کو پہلے کسی اور آدمی سے شادی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ تین مہینے تک رہنا ہوگا اور اس سے پتی پتنی والا رشتہ رکھنا ہوگا ہر وہ کام کرنا ہوگا جو ایک پتی پتنی کے بیچ ہوتا ہے شارعرک سمجھ بھی بنانا ہوگا اور اسلام کے انسار تین مہینے بعد اگر وہ آدمی آپ کی بیٹی کو طلاق بول دیتا ہے تو آپ کا دماد واپس سے آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے اسی کو اسلام میں حلالہ کہا جاتا ہے لیکن 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 اگر اس تین مہینے کے بیچ اگر آپ کی بیٹی اس دوسرے آدمی سے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو طلاق نو مہینے بعد ہوگا اب اسلام میں حلالہ کروانے کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے کیونکہ اسلام میں اکثر مرد تین طلاق بول کر شادی سے جھٹکارہ پا لیتے ہیں اور چھتے جگہ مو مارنے کے بعد واپس سے اپنی پرانی بیوی سے رشتہ جوڑنے آ جاتے ہیں تو حلالہ ان جیسے پتیوں کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے اب ہم دیکھتے ہیں حلیم کی حلالہ والی بات پورے گاؤں میں فیل جاتی ہے گاؤں کے ہر گھر میں بس یہی بات چل رہی تھی کیا حلیم اپنا حلالہ کروائے گی کیا وہ دوسرے آدمی سے شادی کرے گی یا پھر کیا قدوس واپس سے حلیم سے شادی کر پائے گا اب ہمیں دو دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم حلیم کے گھر گاؤں کے کچھ بڑے بزرگوں کا آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ حلیم کی حلالہ کے اوپر بات کرنے اس کے گھر آتے ہیں یہاں حلیم کا باپ قدوس کو بلوا لیتا ہے تاکہ انہیں حلالہ کے ساری باتیں بتا سکے اب وہ قدوس کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں اب ان باتوں کو سننے کے بعد قدوس کو تو مانو خوشی اڑ جاتا ہے اسے ایسا بالکل منظور نہیں تھا کہ حلیم کسی اور سے شادی کرے ہم دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے کیونکہ وہ حلیم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اپنے علاوہ وہ حلیم کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب گاؤں کے بڑے لوگ قدوس سے کہتے ہیں اس سے میں تو تم نے تاؤں میں آ کر بنا سوچے سمجھے حلیم کو طلاق دے دیا اور اب اس سے بڑی ہی آسانی سے واپس لینے آ گئے میاں اسلام کے بھی اپنے کچھ نیم ہیں اور اس کے حساب سے اگر تم حلیم کو واپس اپنانا چاہتے ہو تو حلیم کا حلالہ کروانا ہی ہوگا اب یہ بات سن کر حلیم کا پتا ڈر جاتا ہے اور سبی سے کہتا ہے میں فیر سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور تو اور میری دو بیٹیاں اور ہیں جن کی مجھے شادی کرنی ہے اب اس بات پر سبی گاؤں والے بالو سے کہتا ہے پیسو کی چنتہ مت کرو شادی کے لیے پیسو کا وندوبست کرنے میں ہم سب تمہاری مدد کریں گے اب قدوس حلیم سے پوچھتا ہے کیا تم ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو کیا تم اس حلالہ کے لیے راسی ہو اب حلیم قدوس کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے میں ان سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں تو بس آپ کے ساتھ اپنی باقی کی ساری زندگی بیٹانا چاہتی ہوں اس کے لیے میرے بس میں جو بھی ہوگا میں اس سب کرنے کے لیے تیار ہوں اب حلیم کے اس جواب کو سن کر قدوس بھی ان سب چیزوں کے لیے راجی ہو جاتا ہے لیکن یہ پریشانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ سب سے بڑی پریشانی اب یہاں پر یہ نکل کر آئی کہ آخر اب حلیم سے شادی کون کرے گا وہ بھی صرف تین مہینے کے لیے اب وہاں موجود سبھی لوگ اس بات سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس بارے میں سوچتے ہوئے چرچہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہمیں اگلے دن کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم واپس سے قدوس کو اس کے ایک دوست کے ساتھ دیکھتا ہے جس سے قدوس اس بارے ہم بات کرتا ہوئے کہتا ہے پتہ نہیں ایسا لڑکا کہاں ملے گا جو حلیم سے کیول تین مہینے کے لیے شادی کرے گا اور اگر شادی کے تین مہینے بعد بھی اس نے حلیم کو طلاق نہیں دیا یا پھر حلیم کوئی اس سے پیار ہو گیا تو میں کیا کروں گا میں تو کہیں کہنے رہوں گا اور تو اور میری زندگی تو بربادی ہو جائے گی میری ایک بینہ سوچ سمجھے کی گئی گلتی کی وجہ سے مجھا آج یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے اب اس پر اس کا دوست اس کو حمد دیتے ہوئے کہتا ہے ارے یار اتنا الٹا پلٹا مت سوچو حلیم بھاپی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا پیار تم کرتے ہو اور ہمارا اسلام تو اتنا مہان ہے کہ ہمارے اسلام میں عورتے کی اول اپنے شوہر کے علاوہ کسی گیر مرد کے بارے میں سوستی تک نہیں ہے اب ہمیں بالو کے گھر کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں سبھی بڑے بزرگ بالو سے نکاح کرنے والے لڑکے کے بارے میں پوچھنا لگتے ہیں جنہیں بالو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ابھی تک اسے ایسا کوئی نہیں ملا جو صرف تین مہینے کے لئے نکاح کرے تب ہی وہیں بیٹھے گاؤں کے سرپنچ کہتا ہے کیوں نہ ہم حلیم کے شادی اپنے مولانا سے کروا دیں مجھے بھروسہ ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کے مدد ضرور کریں گے اور اس پورے گاؤں میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سے نیک اور شریف انسان کوئی اور ہے وہ باقی مولانا جیسے نہیں ہے انہیں ہم سبھی کافی سمیں سے جانتے ہیں اور ہمیں ان سے سچے ایمان والا آدمی آس تک نہیں ملا اب یہ سجاؤ سبھی لوگ کو بہتر لگتا ہے اور بینہ کسی دیری کے گاؤں کے سبھی لوگ سیدھا مولانا کے پاس آ جاتا ہے اور ان سے اس بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو حلیم سے شادی کر کے کیول تین مہینے میں طلاق دینا ہوگا اب مولانا جب یہ دیکھتا ہے کہ گاؤں والے اس پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ سبھی گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن شادی کے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں قدوس بھی شادی کے کام میں ہاتھ بٹوا رہا تھا کیونکہ وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ جل سے جلد یہ شادی ہو جائے اور تین مہینے بیٹ جائے اور وہ اور حلیم واپس سے ایک دوسرے کے ہو جائے اب ہمیں حلیم کا سین دکھا جاتا ہے جو کہ قدوس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں کیسے کسی گیر مرد کے ساتھ ساری ایک سمبند بنا سکتی ہوں ہم دیکھتے ہیں قدوس بھی اس کے درد کو سمجھتا ہے لیکن اب وہ بھلا کیا ہی کر سکتا ہے جب اسلام کے انسوار یہی رواز ہے تو انہیں نہ چاہتے ہو بھی اس کا پالن کرنا ہوگا لیکن وہ حلیم کو سمجھاتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ساتھ ہونا ہے تو تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا اب حلیم بھی اس کی بات مان لیتی ہے اور اس شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر مولانا سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے اب شادی کے بعد حلیم مولانا کے گھر آ جاتی ہے اور ہمیں رات کا سین دکھا جاتا ہے جہاں مولانا حلیم سے کہتا ہے اگر تمہیں حلالا کی رسم پوری کرنی ہے تو میرے ساتھ جسمانی سمبند بنانا ہوگا اور ہمیں سہاگ رات مانانی ہوگی تب ہی جا کر یہ حلالا پورا مانا جائے گا اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں قدوس کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں قدوس یہ سوچ سوچ کر ہی بیچین ہو رہا تھا کہ آج کی رات حلیم کی مولانا کے ساتھ سہاگ رات ہے اور جانے وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اگلے دن کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم حلیم کو مولانا کے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں ایک کام کرنے والی اس کے گھر آتی ہے جو کہ حلیم کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے بیٹی تم چنتہ مت کرو مولانا ایک نیک دل انسان ہے وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے تین مہینے کب بیچ جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اب ہمیں ایک مہینے بعد کا سین دکھا جاتا ہے اور مسلم قانون کے مطابق ایک عورت حلیم کا پریگننسی ٹیسٹ کرنے آتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں روز انٹیمیٹ ہونے کی وجہ سے کہیں حلیم پیٹ سے تو نہیں ہو گئی ہے اب وہ عورت چیک کرنے کے بعد باہر آتی ہے اور سبھی کو بتاتی ہے کہ حلیم پریگننٹ نہیں ہے اب یہ سننے کے بعد مولانا رول کے مطابق سبھی گاؤں والے اور قدوس کے سامنے حلیم کو ایک بار طلاق بول دیتا ہے اب اس طلاق شبد کو سننے کے بعد حلیم اور قدوس ایک دوسرے کو دیکھ کر سمائل پاس کرتے ہیں جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں اس بات سے کتنے زیادہ خوش ہیں کیونکہ انہوں نے حلالہ کا ایک سٹیپ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب انہیں بس دو مہینے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے وہیں ہمیں مولانا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے پتی ہونے کے سارے دھرم کو وہ اچھے سے نہیں بھا رہا تھا وہ حلیم کی سبھی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا وہیں ہم حلیم کو دیکھتے ہیں جسے مولانا کا گھر جہاں کچھ سمیں پہلے ایک جیل سا لگ رہا تھا وہ اسے اب اپنا سا لگنے لگتا ہے اور اسے مولانا کا اپنے پرتی ایسا ویوہر بھی اچھا لگنے لگا تھا اور اسے مولانا کے بارے میں سوچنے کے لئے مجبور کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں مولانا کی گاؤں میں کافی لوگ عزت کیا کرتے تھے اور لوگ اسے ایک نیک دل انسان مانتے تھے اور اس کے پاس دور سے اپنی اپنی سمسیاں کا سمدھان مانگنے آتے رہتے تھے اب یہ سب باتیں حلیم کے نا چاہتے ہوئے بھی مولانا کی طرف کھیچنے لگتی ہیں اور اب حلیم مولانا سے اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اب مولانا بھی حلیم کو اس کے پرتی اچھے ویوہار کی وجہ سے اسے چاہنے لگتا ہے اور ہم دیکھ پا رہے تھے یہ جس جسمانی رشتے کو محض ایک پرتھا گروپ میں بناتے تھے اب اسے یہ دونوں سچے مند سے بنا رہے تھے اور ان کے دل ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے اب یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ اپنی زندگی کے سنہرے پل بتانے لگے تھے اور ایسے ہی دوسرا مہینہ بھی بیٹ جاتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں چلتا اب عورت ایک بار فیڈ سے آتی ہے اور حلیم کا پریگننسی ٹیسٹ کرتی ہے اور بہار آکر سبی سے کہتی ہے حلیم پیٹ سے نہیں ہے اب یہ سننے کے بعد مولانا گاؤں والوں کے سامنے ایک بار فیڈ سے طلاق بول دیتا ہے اب ایک بار اور طلاق سننے کے بعد قدوس بہت زیادہ خوش آتا ہے کیونکہ اب قدوس اور حلیم کے ملن کے بیچ بس ایک مہینہ بچا ہوا ہے لیکن یہ کیا ہم دیکھتے ہیں آج حلیم کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اسے اس بات سے ذرا سبھی خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ مولانا نے اسے طلاق بول دیا ہے اور اب وہ اپنے قدوس کے پاس جلدی ہی جانے والی ہے بلکہ وہ تو ایک الگ ہی بیچینی میں کھوئی ہوئی تھی اور بینہ کسی سے ایک شب دکھائے واپس اپنے گھر میں چلی آتی ہے اب اس کا ایسا چہرہ قدوس بھی نوٹس کر لیتا ہے لیکن اس پر کچھ خاص دھیان نہیں دیتا کیونکہ وہ تو ابھی اتنا زیادہ خوش ہے یہ سوچ سوچ کر کے فائنلی اتنی مصیبتوں کے بعد وہ اور حلیم ایک ساتھ ہوں گے ہم دیکھتے ہیں قدوس حلیم کے ویلکم کے لیے اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ وہ ایک مہینے پہلے سے اپنے گھر کی پینٹنگ وغیرہ کام کرنے لگتا ہے اب ہمیں ایک دن کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج حلیم کے گھر اس کی دونوں بہنیں اس سے ملنے آئی ہوئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی بہنوں سے بات چیت کے دوران حلیم کیول مولانا کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی کہ وہ کتنے اچھے ہیں اور حلیم کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کو وہ ہمیشہ پورا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ سب باتیں سننے کے بعد حلیم کے بڑی بہن سمجھ جاتی ہے کہ اب حلیم مولانا کو پسند کرنے لگی ہے اب ایسے ہی کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اور ہم ایک دن کا سین دیکھتے ہیں جب مولانا ایک دن حلیم کے لئے ایک سندر سی ساڑھی خرید کر لاتا ہے اب اس ساڑھی کو دیکھ کر حلیم کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ہم مولانا بھی اس رشتے کے بچے ہوئے دنوں کو دیکھتا ہوا حلیم کے اوپر اپنا پیار لٹانے لگتا ہے اور ایسے ہی تین مہینے بیٹ جاتے ہیں اور آج کی رات ان دنوں کے ساتھ آخری رات ہوتی ہے اور اب حلیم اور مولانا ایک ساتھ بیٹ پر بیٹ کر باتیں کرنے لگتا ہے جہاں مولانا حلیم سے کہتا ہے کل میں سب کے سامنے تمہیں تیسری اور آخری بار طلاق بولنے والا ہوں جس کے بعد ہم دنوں واپس دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے ہم دیکھتے ہیں ایسا کہتے ہو مولانا کافی دکھی سا لگ رہا تھا اصل میں ان تین مہینوں میں مولانا کو حلیم سے پیار ہو گیا تھا اب جب حلیم مولانا کے موہ سے جب اس طلاق کی بات کو سنتی ہے تو مولانا سے کہتی ہے ایسا مت کرنا کیونکہ اب میں آپ سے سچی محبت کرنے لگی ہوں اور اپنی باقی کی زندگی بس آپ کے ساتھ ہی بتانا چاہتی ہوں اب مولانا حلیم سے آج پہلی بار اپنے پیار گاہ سہار کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میں نے گاؤں والوں کو زبان دی ہے کہ میں تمہیں ٹھیک تین مہینے بعد طلاق دوں گا اور میں اپنی زبان سے مکر نہیں سکتا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو گاؤں والوں کا مجھ سے وشواس اٹھ جائے گا اب یہ کہتا ہو مولانا آج ایک آخری بار حلیم کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اب ہمیں اگلی دن کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم مولانا کے گھر کے باہر سب ہی گاؤں والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج مولانا حلیم کو طلاق دینے والا ہے اب وہ عورت ایک بار پھر سے حلیم کا پریگننسی ٹیسٹ کرتی ہے اور سب ہی گاؤں والوں سے کہتی ہے حلیم اس بار پھر پریگننٹ نہیں ہے اب یہ سنکر قدوس بہت زیادہ خوش جاتا ہے اور اب مولانا کو حلیم کو طلاق بولنے کے باری تھی اور جیسی مولانا ایک اکھڑے ہوئے مند سے حلیم کو طلاق بولنے جاتے ہیں کہ تب ہی حلیم مولانا کو چپ کروا دیتی ہے اور چلاتے ہوئے اب سب کے سامنے آج پہلی بار اپنا مو گھلتی ہے اور سب ہی سے کہتی ہے مجھے اطلاق منظور نہیں ہے اب حلیم کو مول سے اس بات کو سنکر قدوس کے ساتھ ساتھ سبھی گاؤں والے حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں یہ حجمی نہیں ہو رہا تھا کہ آخر علی میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے اب حلیم روتے ہو اپنے درد کو سب کے سامنے رکھتی ہے اور سب ہی سے کہتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا انیائے ہو رہا ہے جب میری پہلی بار شادی کی گئی تو کیا مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے وہ شادی کرنی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی میں نے وہ شادی کی اور قدوس کو دل سے اپنا پتی مانا لیکن قدوس نے میرے ساتھ کیا کیا اپنی ماں سے ڈر کر مجھ سے بنا پوچھے طلاق دے دیا اور اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا جس کے بعد میری دوبارہ شادی کر دے گئی جو کہ میں نے صرف آپ لوگ کے کہنے پر کی اور آج ایک بار پھر سے مجھ سے بنا کچھ پوچھے میرا طلاق کروایا جا رہا ہے آخر یہ کیسا انصاف ہے جب پہلی بار قدوس مجھے لینے آیا تھا اگر تب ہی آپ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیتے تو شاید آج ہم دونوں اپنی زندگی اچھے سے گزر بسر کر رہے ہوتے لیکن آپ نے کیا کیا حالالہ کے نام پر میری شادی ایک مولانا سے کروا دی اور آج جب میں انہوں پسند کرنے لگی ہوں تو آپ میرا ان سے طلاق کروا رہے ہیں اگر مجھ سے طلاق لینے کی گلتی کسی نے کی ہے تو وہ قدوس نے کی ہے اس نے مجھ سے بنا سوچ سے سمجھے طلاق لیا جبکہ اگر وہ اپنی ماں سے چار باتیں بولتا تو شاید آج ہی نوبت نہیں آتی اور طلاق سے میری زندگی برباد نہ ہوتی اور آج بھی مولانا کے ساتھ میرا طلاق کروا کر میری زندگی برباد کی جا رہی ہے اور اگر گلتی قدوس نے کی تھی تو اسے ہی اس کی سزا بھگت نہیں ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں سبھی گاؤں والی حلیم کو سمجھانے لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حلالہ کی کچھ اپنے قائدے قانون ہے جسے تمہیں ماننے ہی ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کافی بحث ہونے کے بعد فائنلی اب مولانا حلیم کو تیسری اور آخری بار طلاق بولنے والا ہوتا ہے کہ تبھی قدوس مولانا کو روک دیتا ہے اور طلاق دینے سے منع کر دیتا ہے اور وہ مولانا سے کہتا ہے آج آپ نے بھلے ہی حلیم کو طلاق دے دیا اور وہ میرے پاس آگئی لیکن تب بھی وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ آپ سے پیار کر دیا اور یہ بات تو صحیح کہی حلیم نے کہ اسے بینہ سوچ سمجھے طلاق میں نے دیا جب گلتی میں نے کی ہے تو سجا بھی مجھے ہی ملے حلیم کے دل میں اب آپ ہیں اور اب اس کی خوشی بس آپ کے ساتھ رہنے میں ہیں اور میری خوشی وہاں ہیں جہاں میری حلیم خوش ہے اب میں اپنی کی گئی گلتی تو نہیں صدار سکتا لیکن آپ کو ایسی گلتی نہیں کرنے دے سکتا اس لئے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حلیم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو اور اسے وہ پیار دو جو میں اسے نہ دے پایا اور میں ہمیشہ اوپر والے سے یہ دعا کروں گا کہ اوپر والا آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اب یہ بات بول کر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جس کے ساتھ یہ کہانی فلمیں پر ختم ہو جاتی ہے